بھائیہ نے ایک بار پھر آپ کا سب کا سوقت ہے پہنچ گئے ہیں نئی پنچیات کا ساتھ مجھوڑ گئے ہیں لیکن ایک بات بتانا سا ہوں گے جس پنچیات کا ساتھ مجھوڑ ہیں اس پنچیات میں کچھ عجیب سا ہیا ہے مطلب جس کے پاس میں تاز تھا اس کی طرف تک کچھ گڑھ بڑ ہوگی اور گڑھ بڑھ بھی تھوڑی سی نہیں ہوئی زیادہ گڑھ بڑھ ہوگی تو ایک طرح سے وہ سسپینڈ ہی کرتی آ گیا گورنمنٹ کے طرف تے اور آج کے دن میں وہ اس کے بارے میں میں زی نہیں چاہوں گا کیونکہ جیسا بھی تھا جو بھی تھا بھائی ٹھیک ہے انہوں نے گڑھ بڑھ کیا جو بھی کیا سرکاری کرمچارے کے ساتھ میں کیسا بھی کیا وہ ایک بات لگ ہے لیکن ابھی جو میں بات کر رہا ہوں جس گام کی اس گام میں جو میں پہنچا ہویا ہوں گام ہے کالبہ نانگل چودریق میں اور نزدی کی پڑھا ہے تو اس میں ابھی جب پنچایت کا دوران ہے اس سمیں پنچ تھے ان کو کاری بار سوپیا گیا جو مہارے ساتھ موجود رہے ہیں یعنی کی وکاس جی پنچوا کرتے تھے ستندر سرپنچوا کرتے تھے ستندر کی کوئی کمی کی وجہ تاہی اس کو سسپینڈ کیا گیا وہ گام نے بیرا رام نے بیرا بتانے کی ضرورت نہ ہے اور وہ سب نے بیرا تو اس کے بعد میں وکاس جی کو کاری بار سوپا گیا تو وکاس جی مہارے ساتھ موجود رہے ہیں اور وکاس جی بتائیں گے جی انہوں نے دو مہین آگا میں کچھ پرگتی کر دی کتنا وکاس کر دیا وکاس نے وکاس کریا کتنا وکاس کیا وہ وکاس جی بتائیں گے تو وکاس جی سب تپہلے آپ کا سواگتہ چینل نمسکار جی سبھی بھائیوں کو میں میری طرف سے رام رام کرنا چاہتا ہوں ابھی میں دو مہینے سے دو مہینے سے میرے پاس میں گاؤں کی پاور ملی کام کرانے کی اس سے پہلے ستندر جی ہویا کرتے کام انہوں نے بھی کرایا ہے ان کی میں میری طرف سے برائی نہیں کرنا چاہوں گا جیسے ہی میرے کو پاور ملی سب سے پہلے میں نے گاؤں کے مندر سے بھگوان سے پراتھنا لے کے ان کی آشریواد لے کے وہیں سے سٹارٹنگ کی وہیں پہ میں نے مٹی ڈالائی وہاں پہ گندگی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی سرکاری جگہ کی زمین تھی اسی زمین کو میں نے پلین کرا کے اس پہ مٹی کا کام کر رہا ہے سر جیسے کہ بات کر رہے ہیں اس سے پہلے جیسے کہ اپنے کام کروایا ہے جو بھی دو مہینے کام کروایا ہے اس سے پہلے ایک بڑھ تھوڑا سا ہم آپ کے گاؤں کو پر پرکاش ڈالنے کی کوشش کریں گے بھائی ایک تو گاؤں کا کتنا پرانتی آسا کچھ بھی ہے رہا ہو تو جی کچھ سو سال سے پہلے کا ہے یہاں کا ادیاز تو سو سال یا اسے اوپر یہ جو بھی ہوگا دوسری جی پوچھیں گے چلو ٹھیک ہے گاؤں کی جنسنگ کیا ہوگی اٹھارہ سو کے سمتنگ اٹھارہ سو کے سمتنگ شنگل پنچائت ہے ہاں صرف اکیلی پنچائت ہے اچھا ایک چیز اور پوچھ رہے تھے گاؤں کم ہے جو لوگوں کا آچار ویچار کیسے ہیں ویار کیسا ہے آپ سے وائچارہ کیسا ہے میرے گاؤں کے پرتی میری گاؤں کی جو پنچائت ہے ایک سرانی کرنے کے لائک ہے جو میرے گاؤں میں جو نیائے ہوتا ہے وہ ایک ترپہ نیائے ہوتا ہے مطلب کہنے کا مطلب ہے جو نیائے ہے وہ ہی نیائے ہوگا مطلب ہے وہ نیائے نہیں ہوگا فیصلہ جو پنچائت کرتی ہے وہ ماننے ہوتا ہے اور وہ فیصلہ نیائک فیصلہ ہوتا ہے اچھا ٹھیک اچھی بات ہے بہت بڑیا ہے اب بتاؤ جی اپنے جشکی دو مہنہ میں کتنی کے کچھ میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کی مندر سے سٹارٹ کیا مندر پہ کام کروایا وہاں سے اٹھ کے پھر میں نے میرے سمسان گارڈ پہ چیار دیواری کا کام باقی تھا اس کو پورا کرایا جیسے اس کے پورا اونے کے بعد میں میں نے کام کروایا ایک ٹنکی جو کھیت کی طرف راستا جاتا ہے اس پہ ٹنکی کا بڑنوائی گئی وہاں پہ لوگ پانی کی طرف سے تھوڑا پریسان رہتے تھے وہاں کروایا اس کے بعد میں ایک ہمارا پانیارہ بولتے ہیں گاؤں میں قرآنہ کوا ہے بزرگوں کا سممان رکھنے کے لیے وہاں پہ انسان پیدا ہوتا ہے تو بھی جاتا ہے اور مرتا ہے تو بھی وہاں سے تو اس کا بھی میں نے بہت ہی طریقے سے نرمان کروایا اس کے بعد میں اس کے بعد میں ایک سوچالے نہیں تھا جو سنانگر بنایا وہاں پہ میں نے وہ اس لیے بنوایا کہ وہ بھی بیچارے کئی پاڑ کے پیچھے بیٹھ کے ناتے تھے تو اس کے لیے وہاں پہ ان کے لیے بھی بیوہستہ کی گئی ایک پاڑ پہ ایک واتر ٹنک بنا ہوا ہے پہلے سے ستندر جی نے بنوایا تھا اس کی سپلائی رکھی ہوئی تھی میں نے بہت محنت کر کے اس میں پانی پہنچایا اور اس سی بی سی کے لیے اس پانی کی سپلائی چالو کر رہا ہے اس سوچارو روپ سے اورڑی چالو ہے اس کے بعد میں میں نے ایک تنکی کے پاس میں پانی بہت ہی زیادہ برتا تھا تو جو لیڈیز اپنے بھائی بیس کا گوبر ڈالنے جاتی تھی وہ پریشان ہوتی تھی کوئی گر جاتی تھی ایک لیڈیز کا تو پیر بھی ٹوٹ گیا تھا تو اس کے لیے وہاں بھی نیرمان کروایا وہاں ٹائل وائل بچھا کے اچھے طریقے سے کام کروایا وہاں پہ ابھی اس کے بعد میں ایک ہمارے اڑمان جی ہے یہ سامنے آپ کے اس کا کام سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی ایک دو دن سے چل ہو جائے گا یہ کروں گا اس کے بعد میں ایک تنکی ہے راموطار ڈاکٹر کے گھر کے پاس میں اس تنکی کا کام بھی میں چلا رہا ہوں کہنے کا مطلب ہے کہ تو میں نے اپنے کام کی جڑی سے لگا دی کام میں نے کافی میری سوچ ایسی ہے کہ میں میرے گاؤں کو ایک آدھرس گاؤں بنانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی پرکار سے میرے گاؤں میں کام کی کوئی کمی نہ آئے میری سوچ یہی ہے ایک چیز ہے ابھی آپ کے پاس میں دو مہنے میں آپ نے کئی سارے کام گنا دیئے درسکانے بھی دیکھے ہیں بہت سارے کام کروا دیئے ابھی کچھ اور میں نے بچ گئے کیونکہ پنچیت ہے نا آگے ڈیٹ آگے کرتی تو اس میں ابھی آپ کام کروں گے ہاں میں اسی میں بھی کام کروں گا ابھی سب سے پہلے میں اس کا کام کروں گا گاؤں کے گیٹ پہ سواگت دوار بنوں گا دونوں بس اڈوں پہ سواگت دوار اس کے بعد میں چار پانچ رستے باقی ہیں وہ کروں گا پورے گاؤں میں لائٹوں کی ویشتہ رات میں کی جگمہ گاؤں کہلائے میرا ایسا کروانا چاہتا ہوں میری سوچ یہ ہے ابھی ہو سکے کہ کچھ آپ کی بارت کی صاحب جو آپ کام کرو کرو 3 2 3 4 میں میں آگے چناؤ بھی فائٹ کروں گا تو اس میں کس طرح کا آپ اپنے گاؤں کو کس ٹائپ کا بنانے کا بیچار کر رہے ہو اور کس سنکھ رہا میں لے کر کے آنا اگر میں چناؤ جیت ہوں تو میں میرے گاؤں کو ایک آدرس گاؤں بنا کے دکھاؤں جو میں بات کہ رہا ہوں اس بات میں کوئی کنتو پرانتو نہیں رکھوں گا بیچ ایرادہ ہے بیچ میں دیکھ چھوٹے سب بلوں گا کرو بیش ویش کروں گا بیوکاس نام بیوکاس اور ہوگا بیوکاس جی بات تو صحیح ہے جس میں کام کروا ہے جی بھی آپ نے گنو آئے ہیں اور تو کام کروا دی مجھے نہیں لگا کہ آپ کام نہ کروا پاؤ گا اور کچھ مطلب یو یو آس آتی ہے نا دیش کے اون آر ہیں اور بھویس سے بھی گام میں جس سے وہ پر پریکٹیس کر سکے اور ان کے لئے سپیش کوچ لے چھوڑ گا جو ان کی اچھے سے تیاری سکسس ہو پائیں سب ایک اور بات بات بنا بجرگ لوگ ہیں پینتش میں دکت آتی ہوگی میری شاہد دوسری گام میں جات ہوگی یا تو ننگل چودری بینک سکنیکٹ گام میں ہی ہے تو ان جان میں تو پریش نہیں تو بجرگ کے لیے میں کروں گا جو ہمارے ایک سرکاری بجرگ لوگ ہیں ان کے لئے وہیں بیٹھنے کی اتترم ویہستہ رکھوں گا سب بجرگ بنا رکھوں گا ان کے لئے چاہے جو بھی ہے ان کا سممان کرنے کے یوگے وہ ساری سویدہ بنا کے رکھوں گا وہ سے جو بھی دکت آئے گی ان کو میرے طرف کہ اگلی اجنب گام رام چاہ دیا تو تم میں کچھ کرن روڑا ہوں گام کم بیر پیٹ اور جی آئین ساری سامنے گام سامنے دو مہین مکی کروایا ہے تو آنوالی پانچ سال میں جرور کروائیں کچھ نہ کچھ تو ضرور کروائیں گے یہ بات کی لیرس ہے کی خوچلا بلند ہے یہ چیز دیکھ لیا جو سا جو شلی ہیں اور اپنے جو فیصلے ہیں فیصلے آپ لیتے ہو جی یا بجرگوں پہ میں میرا فیصلہ خود نہیں لیتا میں میرے بجرگوں سے سبھی چیزوں کی شلعہ لے کے انہی سے فیصلہ لیتا ہوں یہ اوچیت ہے یہ دنیا میں ایک چیز ہو آ کر ہے اور وہ بہت ضرور ہے اور وہ بڑے جو بجرگ لوگ سمجھے ہیں تو بہت بہت دنیواد آپ مارشات مجھڑنے کے لیے دو چیار بات اور پوچھوں ہم آپ سامج کے گام کے میں کوئی برائی تو نہیں ہے کسی بھی پرکار کی برائی کرتیاں ہمارے بجرگ لوگ پیدا ہونے ہی نہیں دیتے کسی بھی پرکار کی برائی جو ہوتی ہیں ہمارے بجرگ لوگ پہلے اس برائی کو وہیں کی داب دیتے اگر کوئی چیز اٹھتی ہے تو اس کو وہیں بیٹھا دیتے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ ہی شکشہ سبھی دیتے بزرگ بیوی 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 نہیں کرتے ہمارے بیلکل بھی نہیں جو اگلا اپنے سممان سے ایک روپیہ دیتا تو ایک روپیہ لیتے کوئی کچھ بھی دے وہ اپنے بیٹی کو دو اور اپنے چلن چل رہے ہیں نسا پر ورطی گاؤ سیسٹم میرے نوی ایسے کوئی کات تو مل بھی جاتا لیکن ایسا میرا نوی جو مندل ہے ایسا کوئی نہیں ہے میرے گاؤ میں ہر گھر میں ایک فوجی ملے گا بچے امیش پرکٹیس کرتے رہتے ہیں سٹڈی ماؤ نہیں ہے دیکھو ایسا ہے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا ایک بات اور کہنا چاہوں گا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ فوجی لہار گھر میں یا دوسرے گھر میں ہوں گے یا تیسرے گھر میں بھائی جو ابھی ہیں ٹھیک ہے ایک مندول لا گاؤ ہے ریوار ڈیسٹی میں پڑھتا ہے تو اس کے میں پرتے گھر کم ہے پرتے گھر کم ہے بس اس کے خاصیت کے ہے کہ بزرگ لوگ کرے ہیں اور اس کے بعد میں جس کہ سٹیڈیم بڑھا دیوگی تو میرے حساب سے اگر ہر گھر میں فوجی نہیں ہوگا اگر ہوگا بھی میرے حساب سے سرپنچ ہے ابھی دو مہینے تا جو اور انہوں نے اپنا سامنے بتائی ہے تو بہت دنیواز آپ ہمارے ساتھ مجھوڑ رہیے اور اپنے ویچار رکھ رکھ نمسکار جی میں اتنا ہی کہنا چاہوں ابھی دنیواز ساتھی آپ کا اور نئی پنچیات کے ساتھ میں جلدی جڑتے